اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو افادہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمیٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بیدا کے جملہ کلمات عرب برد و قسمست معرب و مبنی معرب آست کے آخرش بے اختلاف عوامل مختلف اس سے پہلے بچوں نوح کی جب ہم نے تعریف کی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ نوح علم نوح وہ علم ہے وہ ایسے قوائد اور اصول کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے تینوں کلموں کی آخری احوال معلوم ہو اعراب و بنا کے اعتبار سے تو اعراب و بنا کے اعتبار سے آخری احوال معلوم ہوتے ہیں اس علم کے ذریعے تو اعراب اور بنا کلماتِ اعراب ہی پر تو آئیں گے کلماتِ اعراب ہی تو معرب اور مبنی ہوں گے اس لیے یہ جو فصل ہم ذکر کر رہے ہیں جو آج کا سبق پڑھ رہے ہیں یہ نہائیت اہم اور نہائیت خاص ہے ساہب کتاب فرماتے ہیں کہ عرب کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ دو قسم کیوں ہوتے ہیں یا تو معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں اب آپ نے کلماتِ اعراب کی تین قسمیں پڑھی تھی کلمات کی تین قسمیں پڑھی تھی ایسن فیعل اور حرف اب ان تین قسموں میں چونکہ کلماتِ اعراب انہی تین میں منحصر ہیں اب ان تین قسموں میں سے جو حرف ہے ایک قسم وہ تو صرف مبنی ہوتے ہیں وہ اصلِ مبنی ہیں بچے فیل اور اسم تو فیل اور اسم جو کلمات ہوں گے وہ کچھ کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جو معرب ہوتے ہیں اور کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں اسم کے اندر جیسے ہم مثال دیں پہلے تو ہم معرب اور مبنی کو سمجھ لیتے ہیں کہ معرب کسے کرتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے اور بچوں کی آسانی کے لیے یہاں پر صاحبِ کتاب نے جو تعریف معرب اور مبنی کی کیے وہ در حقیقت معرب اور مبنی کی تعریف نہیں ہے بلکہ وہ معرب اور مبنی کے حکم ہیں یعنی دیگر مصنفین نے بڑی بڑی کتابوں میں معرب اور مبنی کا جو حکم بیان کیا ہے وہ حکم یہاں پر صاحبِ کتاب نے بطور تعریف بچوں کی آسانی کی ذکر کر دیا ہے تاکہ بچے آسانی سے سمجھ جائیں کیونکہ اثر جو ہوتا ہے حکم جو ہوتا ہے وہی تو نتیجہ اور ریزلٹ ہوتا ہے صاحبِ کتاب فرماتے ہیں کہ معرب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جب اس پر مختلف عمل کرنے والے عوامل آئیں تو ان عوامل کے آنے سے اس کا آخر مختلف ہو جائے بدل جائے تو مختلف عمل کرنے والے عوامل آئیں اور اس کا آخر ان عوامل کے اختلاف سے بدل جائے تو اس کا نام ہے معرب اور بالکل اس کا الٹا مبنی ہے یعنی کسی کلمہ پر مختلف عمل کرنے والے عوامل تو آتے ہیں لیکن اس کلمہ کا آخر ان عوامل کے اختلاف سے مختلف نہیں ہوتا ہے تو وہ مبنی ہے اب میں آپ کو مثال دوں ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ حرف تو سب مبنی ہی ہوتے ہیں جیسے لفظ من کو آپ فرض کر لیجئے لفظ الہ کو فرض کر لیجئے لفظ علا کو فرض کر لیجئے اب اس پر آپ مختلف عوامل داخل کر کے دیکھ لیجئے آپ کہیں جا من رائے تو من مرر تو بے من من تو ہر صورت میں ساکن تھا ساکن ہی رہا اس کا آخر وہ سکون پر مبنی ہے جا آنی علا رائے تو علا مرر تو بے علا ہر صورت میں وہ یقصہ ہی رہا کچھ اختلاف نہیں ہوا حالانکہ عوامل مختلف ہوتا ہے دیکھو جا فیل ہے اور وہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اپنے ماں بعد والے آنے والے لفظ کو اپنا فائل بنائیں تو وہ فائلیت کا تقاضہ کر رہا ہے رائے تو فیل ہے اور فیل متعدی ہے اور اس میں فائل تو رائے تو میں لگا ہوا ہے تو وہ اس بات کا تقاضہ کر رہا ہے کہ اپنے ماں بعد آنے والے کسی بھی لفظ کو وہ مفعول بنائیں اور مرر تو بے من بے من میں با حرف جار ہے حرف جار یہ اس بات کا تقاضہ کر رہا ہے کہ آنے والا اس کے جس پر وہ داخل ہو رہا ہے وہ مزافلے ہو حالانکہ اب آپ جانتے ہیں فائل کا تقاضہ جہاں پر ہوگا تو وہ مرفوع ہونا چاہیے اس پر رفع آنا چاہیے نصب کا مفعول کا تقاضہ جہاں پر ہو جیسے کہ رائے تو نے مفعول بنانے کا تقاضہ کیا تو مفعول کا تقاضہ جہاں ہوتا ہے وہاں نصب آتا ہے اور جہاں پر مزافلے ہونے کا تقاضہ ہوتا ہے وہاں پر جرات ہے کیونکہ مزافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے حالانکہ جانی من رائے تو من مرر تو بے من اس میں تقاضے مختلف رہے عوامل مختلف تقاضے کرتے رہے مختلف عمل کرنے والے عوامل آئے لیکن من کا آخر نہیں بدلا اس سے کیا پتا چلا کہ حروف جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہی ہوتے ہیں کوئی بھی حرف معرب نہیں ہوتا ہے اب بچے اسم اور فعل تو میں نے بتایا تھا کہ کچھ اسم وہ ہیں جو معرب ہیں اور کچھ اسم وہ ہیں جو مبنی ہیں ایسی فعل میں بھی کچھ افعال یعنی فعل کے کچھ سیغے وہ ہیں جو معرب ہیں اور کچھ سیغے وہ ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں پہلے اسم کو ہم اسم کی مثال سمجھتے ہیں جیسے کہ لفظ زیدن ہے یہ اسم ہے اور لفظ ہاؤلائے ہے یہ بھی اسم ہے زیدن پر اگر مختلف عمل کرنے والے عوامل آئے تو زید کا آخر مختلف ہو جاتا ہے مثلا ہم نے کہا جیسی جاہ آیا جو کہ عامل ہے جو فائل ہونے کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس نے زید کو فائل بنا لیا اب تقاضہ فائلیت یہ تھا کہ زید پر رفع آتا یاد زید پر رفع آگیا یعنی زمہ آگیا رعائی تو زیدن میں رعائی تو تقاضہ اس بات کا کر رہا ہے کہ وہ زید کو اپنا مفعول بھی ہی بنائے کیونکہ فائل تو اس کے ساتھ میں جڑا ہوگا ہے رعائی تو میں تازمیر متکلم فائل ہے تو وہ زید کو اپنا مفعول بنانے کا تقاضہ کر رہا تھا اور تقاضہ مفعولیت یہ ہے کہ زید پر نصب آئے تو تقاضہ نصب آگیا رعائی تو زیدن نصب آگیا مراتو بزیدن میں با حرف جاری اس بات کا تقاضہ کر رہا ہے کہ وہ زید کو مضافلہ بناتے اور مضافلہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو دیکھئے بزیدن اب یہاں اگرچہ اس کو ترقیب میں ہم مضافلہ نہیں کہیں گے کیونکہ حرف جر جو ہے یہاں پر مذکور ہے تو حرف جر مقدر اگر ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کو مضافلہ کی ترقیب سے کہتے ہیں ورنہ تو جار مجرور سے ملکہ ظرف لق بنا دیتے ہیں اگر حرف جر مذکور ہوتا ہے ظرف لق بنایا ظرف مستقر بنایا یہاں پر ظرف لق بنائیں گے جو مثال ہم نے دیئے اس میں تو دیکھو یہاں پر مختلف عوامل آئے مختلف عمل کرنے والے عوامل آئے ان کے اختلاف سے مغرب کا آخر مختلف ہوتا رہا تو یہ وہ اسم کی مثال ہوئی جو مغرب ہیں اور ایک اسم وہ جو مبنی ہوتا ہے جس کا آخر مختلف ہی نہیں ہوتا ہے مختلف عمل کرنے والے عوامل آتے رہتے ہیں لیکن اس کا آخر مختلف نہیں ہوتا ہے جیسے مثال مختلف عوامل آئے لیکن ہا اولائے تیروں حالتوں میں یقصہ ہی رہا اس کے آخر کے حالت نہیں بدلی اس کے آخر کا عرام مختلف نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہا اولائے مبنی ہے تو مورب کسی کہتے ہیں جس کا عوامل کے اختلاف سے یعنی مختلف عمل کرنے والے عوامل آئیں مختلف عمل کرنے والے عوامل آئیں صرف عوامل کا اختلاف کافی نہیں ہوگا جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے جناب ہم نے کہا رائے تو زیدن تو زید پر یہاں پر عامل ہے رائے تو تو اس نے زید کو نصب دیا اب ہم نے کہا انہ زیدن تو یہاں پر عامل تو مختلف ہو گیا رائے تو نہیں رہا انہ آ گیا تو اب ایسی صورت میں عامل مختلف ہو گیا لیکن زیدہ منصوب ہی رہا عامل کے اختلاف سے مختلف نہیں ہوا تو جواب ہم یہ دیں گے کہ دیکھیں یہ عوامل تو یہاں مختلف ہوئے لیکن یہاں پر مختلف عوامل سے مراد وہ عوامل ہیں جن کا عمل مختلف ہو الگ الگ ہو اور یہاں پر چونکہ رائے تو کا بھی عمل وہی نصب کا تھا اور انہ کا بھی عمل نصب کا ہے اس لیے یہاں پر زیدہ کا آخر نصب ہی رہا ہر صورت میں اگرچہ عوامل مختلف رہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں مختلف عمل کرنے والے عوامل کے اختلاف سے جس اسم کا یا جس کلمے کا آخر مختلف ہو جائے وہ معرب ہے تو یہ ہم نے اسم کی مثالیں دیں جو کہ معرب تھے اور مبنی تھے فیل کی مثالیں دیں دیں کہ فیل بھی کبھی معرب ہوتا ہے کبھی مبنی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا یا غریبو فیل مزارے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہم نے لے لیا اٹھا لیا یا غریبو اب یہاں پر دیکھو اس سے پہلے کوئی عامل ناصب یا عامل جاسم ابھی نہیں ہے تو اسی کو مانا جائے گا کہ یہ عامل رافع ہے یہاں پر لہٰذا یا غریبو باپر زمہ آگیا نا رفع دینے والے عامل ہونے کی وجہ سے اب یہی پر ہم نے نصب دینے والا عامل لگا دیا اور ہم نے کہا لن یا غریبا تو لن داخل جیسے ہوا ویسے اس کا عراب اس کا آخر مختلف ہو گیا ہم نے کہا لم یا غریب جیسی لم یا عامل جاسم آیا اس پر تو اس کا آخر مختلف ہو گیا اور جسم آ گیا لم یا غریب ٹھیک ہے نا تو یہاں پر یا غریبو جو ہے یہ مورب ہے تو فیل کا وہ سیغہ ہو گیا کہ جو مورب ہے فیل کا وہ سیغہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو عامل تو مختلف ہوتے رہتے ہیں عمل مختلف عمل کرنے والے عامل تو آتے رہتے ہیں لیکن اس کا آخر مختلف نہیں ہوتا ہے جیسے جمع مونس غائب کا سیغہ جیسے ہم نے کہا یا غریبنا کیا یا غریبنا تو یا غریبنا یہ جمع مونس غائب کا سیغہ ہے اب یہاں پر جب عامل ناصب و جاسم نہ ہوں تب بھی یا غریبنا ہی رہے گا اور عامل ناصب و جاسم لے آئے اور آپ کہیں لن یا غریبنا تب بھی وہی رہے گا لم لے آئے تب بھی وہی رہے گا لم یا غریبنا اس سے یہ پتہ چلا کہ دیکھئے عوامل تو مختلف ہوئے یہاں لیکن اس کا آخر مکلمے کا آخر مختلف نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ یا غرمنا جب آمنس غائب کا سیغہ جو ہے یہ مبنی ہے تو فیل مزارے میں کچھ سیغے وہ ہیں جو معرب ہیں اور کچھ سیغے وہ ہیں جو مبنی ہیں ہم نے دونوں کی مثالیں دے دی باقی آپ تفصیل بعد میں کبھی پڑھیں گے اور سمجھیں گے فیل ماضی وہ مبنی اصل ہیں اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے ایسی عمر حاضر وہ بھی مبنی اصل ہیں تو فیل میں فیل ماضی اور عمر حاضر یہ مبنی اصل ہیں ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے رہا فیل مزارے تو فیل مزارے کے کچھ سیغے معرب ہیں اور کچھ سیغے مبنی ہیں تو فیل میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کچھ مورب ہوتے ہیں کچھ مبنی ہوتے ہیں اس میں بھی ہم نے بتایا کچھ اسم وہ ہوتے ہیں جو مورب ہوتے ہیں کچھ مبنی ہوتے ہیں اور حرف میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سب کے سب جملہ حروف مبنی ہوتے ہیں مثالیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اب ہم آخر میں یہاں پر ایک بات اور یہ ذکر کر دیں کہ ہم نے کہا تھا کہ مصنف نے کہا کہ مورب وہ ہے جس کا آخر آوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے اور مبنی وہ ہے جس کا آخر آوامل کے اختلاف سے مختلف نہ ہو تو ہم نے کہا تھا کہ یہ مصنف نے بچوں کی آسانی کے لیے مورب کا حکم اور مبنی کا حکم بیان کر دیا ہے ورنیہ تو مورب اور مبنی کی تعریف الگ ہیں کیا ہے وہ تعریف وہ تعریف بھی ذکر کر دیتے ہیں مورب اس مرکب کو کہتے ہیں جو اپنے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور اس کے ساتھ اس کا عامل متحقق ہو اور مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو تو وہ کلمہ جو غیر کے ساتھ مرکب ہو یعنی عامل کا اس کا عامل اس کے ساتھ موجود ہو اور پھر وہ غیر کے ساتھ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو تو اس کو کہیں گے مورب یہ مورب کی تعریف ہے اور مبنی اس کے علاوہ ہے یا تو یہ کہ غیر کے ساتھ مرکب ہی نہ ہو یا اس کا عامل اس کے ساتھ موجود نہ ہو یا یہ کہ وہ مبنی اصل سے مشابہت رکھتا ہو تو اس کو کیا کہیں گے مبنی کہیں گے تو بات تو سمجھ ماں آگئی ہوگی ترجمہ لگا دیتے ہیں فصل کا بہت اہم فصل ہے اس کو قائدے سے آپ کو یاد کرنا چاہیے فصل بیدان کی جملہ کلمات عرب بردو قسم است آپ جان لیجئے عرب کے تمام تر کلمات کلمات کتنے ہوتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں اسم فعل حرف تو تمام تر کلمات بردو قسم است دو قسم پر ہوتے ہیں مورب و مبنی اور مورب اور مبنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان تین قسموں میں سے حرف جو ہے وہ تو مبنی ہی ہوتا ہے فعل میں سے کچھ فعل مورب ہوتے ہیں کچھ مبنی ہوتے ہیں اور اس میں سے کچھ اسم مورب ہوتے ہیں اور کچھ مبنی ہوتے ہیں مورب وہ ہے کہ آخرش و اختلاف عوامل مختلف شبت کہ عوامل کے اختلاف سے اس کا آخر مختلف ہو جائے عوامل کے اختلاف سے مطلب یعنی الگ الگ عوامل الگ الگ عمل والے عوامل آئیں تو اس کا آخر مختلف ہو جائے جیسے زیدن ہے جا آنی زیدن رائے تو زیدن مررتو بزیدن میں تو زیدن یہ معرب ہے مثال کہہ رہے ہیں کہ جا آمل ہے جا آنی زیدن میں اور زید معرب است اور زید معرب ہیں اور معرب پر جو حرکت یہ آتی ہے جو حرکت یا حرف بدلتا ہے معرب کا آخر کا معرب کے آخر میں حرف یا حرکت بدلتی ہے اسی کو عراب کرتے ہیں اب تک ہم نے جتنی مثالیں دیں ان تمام مثالوں میں حرکت بدل رہی تھی حرف بدل جائے عراب بالحرف ہو تو حرف بدلے گا جیسے اسمہ ستہ مکبرہ میں سے کسی بھی اسم کو اٹھا لو جیسے لفظ اب ہے ہم نے کہا جاانی ابو کا تو یہاں پر واو آ گیا رائت و آبا کا حالت نصبی معلف آ گیا مرر تو بے ابی کا حالت جردی میں یا آ گئی تو یہاں پر عوامل کے اختلاف سے معرب کا آخر جو بدل دائے وہ بشکل حرف بدل دائے کیونکہ عراب بالحرف ہے یہاں پر فرماتے ہیں کہ زید معرب است زید معرب ہے و زمہ عراب است اور جاانی زید ان میں زید کی دال پر جو زمہ ہے وہ عراب ہے وہ دال اور وہ عراب آ کس پر آ رہا ہے دال پر آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں وہ دال محل عراب اور دال محل عراب ہے و مبنی آست اور مبنی وہ ہے کہ آخرش میں اختلاف عوامل مختلف نہ شود تو اس کا آخر مختلف عواملوں کے اختلاف سے مختلف نہ ہو جیسے کہ ہاؤلائے کے در حالت رفع و نصب و جر یقصان کہ حالت رفعی اور نصبی اور جردی میں یقصان رہتا ہے اس کے آخر میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہوتا ہے آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر کوئی دشواری ہو کوئی بات سمجھوں نہیں آئے تو کمنٹ کر کے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے دوسرے دو چینل ہیں درس زندگی اور دعا دعا جو کہ عوام اور طلبہ دونوں کے لئے مفید ہیں ان کو بھی آپ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں ان کا ہم نے لنک ہے ڈسکرائبشن میں موسیقی